اس کی پوری کٹنگ کر کے بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں اس وقت اس میں گھٹنیاں نہیں بنیں گے بس یہ جیسے ہی پکنا شروع ہوگا ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے کوکنگ وید حبیبہ میں آپ سب کو ویلکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں میں بنا رہی ہوں برفی اور یہ بلکل سادہ سی برفی ہے بہت جلدی سے بنے گی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اپنی ریسپی آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ وید حبیبہ کے نام سے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور میرا فیس بک پیج بھی جوائن کیجے کوکنگ وید حبیبہ کے نام سے اور دعا میں مجھے یاد رکھیں تو چلیں پھر بناتے ہیں بڑے مزے کی برفی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں برفی اور یہ میں نے ایک چینل ہے شیف افزل کا اس کی ریسپی دیکھ کر میں نے بنائی ہے اور امید ہے آپ کو میرے جو میس بناوں گی پسند آئے گی اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ ایک کلو دودھ ایک کپ خوشک دودھ الگ سے اور یہ ٹوٹل ڈیڑ کپ جائے گا لیکن ہم الگ الگ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ ساتھ جائے گا پہلے ایک کپ اور یہ جو ہاف کپ ہے یہ بعد میں ڈالیں گے اور ایک کپ اس میں جائے گی چینلی اور بادام پیستے ہمیں گانش کے لیے چاہیے اور میدہ چاہیے تھوڑا سا ایک کھانے کا چمچ وہ ہم پانی میں مکس کر کے اس کو ڈالیں گے یہ ایک لیٹر دودھ جو ہے اس کو میں نے چھولے پر رکھ دیا ہے جیسے ہی اس میں تھوڑا سا بوائل آئے گا اس میں میں خوشک دودھ بھی شامل کر دوں گی اور اس کو ہم پکائیں گے اور جب گاڑا ہو جائے گا پھر ہم اور چیزیں اس میں اٹ کریں گے دودھ ابھی گرم نہیں ہوا لیکن میں اس میں ابھی اسی وقت ڈال دیتی ہوں یہ خوشک دودھ بھی تاکہ یہ بھی ساتھ ہی پک جائے اور اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اس کو ہم مکس کر کے اس کو بھی ساتھ ساتھ اس وقت اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں گے بس یہ جیسے ہی پکنا شروع ہوگا ہم اس میں تھوڑا گاڑا ہو جائے گا پھر اس میں ہم چینی اٹ کر لیں گے یہ دیکھیں دودھ جو ہے تھوڑا گاڑا ہونا شروع ہو گیا اس میں ڈال دوں ہی میں چینی ایک کپ ایک کپ چینی لی ہے میں نے اور اس کو بھی ہم پکائیں گے تھوڑی اچھی سے ڈیزول ہو جائے گی پھر ہم اس میں میں نے یہ میدہ پانی میں گھول کے رکھا ہے اس کو ڈال دیں گے ایک کھانے کا چمچ لیا ہم نے ایک چمچ یہ تھوڑی سی پک جائے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اب اس سٹیج پہ میں ڈال دوں گی یہ میدہ میں نے پانی میں کھول کے رکھا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے ایک گم سے نڈالیں گے تھوڑا تھوڑا اس سے یہ ہوگا کہ وائٹ رہے گی برفی اور اس کے شائننگ بھی اس میں رہے گی برفی میں بس اب ہم نے اس کو مسلسل چمچ چلانا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے چاندی کے ورک سے بھی اس کو سجا سکتے ہیں لیکن چاندی کے ورک آج کل چھے نہیں آرہے دیکھیں کہ یہ اچھے ملیں گے تو پھر اور چیز بنائیں گے اس میں ہرٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ بس ریڈی ہے پیندے سے الگ ہونا شروع ہو گئی اب اس کو تھوڑا سا ہم تھنڈا کریں گے تھوڑا سا پھر ہم اس میں ہاف جو خوشک دودھ ہے وہ ایٹ کریں گے تھوڑا تھنڈا ہو گیا اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ خوشک دودھ اور اس کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سی سی سیٹ ہو جائے یہ مکس کر کے پھر میں اپنا کھتا یہ میں نے ایک دش لے لی تھی اس پر بٹر پیپر لگا کے اس کو آئل سے گریز کر دیا تھا اور اس پر یہ میرے برفی کو سیٹ کر دیا ہے تھین سی لیئر بنائی ہے میں نے بہت زیادہ موٹی نہیں نہ بہت زیادہ موٹی نہ بہت زیادہ پکلی اب اس کو تقریباً دو سے تین گھنٹے لگیں گے سیٹ ہونے میں جی یہ برفی سیٹ ہو گئی اس کو ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سیٹ ہو گئی ہے یہ تھوڑی جو سائیڈوں سے لگی تھی نا وہ ہے اس پر ڈال دیں گے ہم تھوڑے سے یہ اس کی کرتے ہیں کٹنگ آپ کی مرضی جو بھی شیپ آپ اس کی پوری کٹنگ کر کے بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں جی الحمدللہ یہ برفی ریڈی امید ہے آپ کو پسند آئے گی ریسپی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں اور کمیٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیسے لگی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میرا فیس بک پیج ضرور جوائن کیجئے گا اس کو اپنی فرینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرجئے گا اوکے جی اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ